السلام علیکم دیئر سٹورنس آج اسی ٹاپک کو یعنی مولانا حالی کی حالات زندگی کے حوالے سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے جیسے ستارہ برس کی امور میں شادی کر دی گئی اور واپس پانے پت آ گئے اس سے پہلے وہ یعنی مولانا حالی جو ہے وہ اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کہاں چلے گئے تھے دل لے چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو چند سال بعد پھر پیچٹان کرنا آپ کو روزگار کی تلاش میں دل لی چلے گئے وہاں غالب سے اپنے کلام کی اصلاح کروانے لگے یعنی کلام اشعار کی مچموعی کو کہیں گے اس کی اصلاح کروانے لگے کس سے غالب سے وہ بھی ایک مشہور اردو کی شاعر ہے کچھ عرصے کے بعد لاہور آگئے یہاں گورمنٹ بک ڈپو میں ملازمت مل گئی اور محکم تعلیم کی انگریزی سے اردو ترجمے کی ہوئی کتابوں کی اصلاح کا کام کرنے لگے یعنی لاہور میں انہوں نے ایک گورمنٹ بک ڈپو میں ملازمت مل گئے ان کو اور محکم تعلیم کی انگریزی سے اردو ترجمے کی کتابوں کی اصلاح کا کام مولانا حالی جو ہے کرنے لگے مولانا حالی نے یہیں مشاعروں میں برسات نشات امید رحم و انصاف اور حب وطن جیسی مشہور نظمیں پڑی لاہور میں آپ چار برز رہے اس کے بعد ڈلی واپس آگئے اور اپنا تبادلہ انگلو عربک سکول میں کروا لیا تبادلہ مطلب ان کا جو ٹرانسپر ہے دلی میں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی کن سے ملاقات ہوئی سر سید احمد خان سے رفتہ رفتہ دونوں میں دوستی ہوگئی یعنی آہستہ آہستہ دونوں میں مطلب مولانا حالی اور سر سید احمد خان دونوں میں دوستی سر سید نے آپ کی توجہ قوم کی حالی کی طرف ڈلائی یعنی قوم کی جو پسماندگی ہے غربہ دوہ مفلسی ہے اس کی طرف حق کی توجہ دلائی چنانچہ سرسید ہی کی تحریک پر آپ نے مدو جذر الاسلام لکھی جو اب تک مسددہ سے حالی کے نام سے مشہور ہے اور اب بھی یہ مسددہ سے حالی کے نام سے مشہور ہے سرسید کی کوشش سے ہی در آبات دکن سے آپ کا پچھتر روپیہ محوار وظیفہ مقرر ہو گیا جو بعد میں سو روپیہ محوار تک پہنچ گئے تو آپ کو منتلی پہلے پچھتر روپیہ وظیفہ جو ہے وہ فکس کیا مقرر کیا اس کے بعد اس کو تھوڑا انہنس کر کے بعد میں سو روپیہ جو ہے وہ ہر ماہ آپ کو وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تو یہی پیرگراف آج کی کلاس میں ہم یہاں تک ہی رکھیں گے تو اسی پیرگراف میں سے ایک دو کوششن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیز سٹوڈنس تو جب حالی دلی چلے گئے تو کس سے اس نے اپنی اشعار کی کلام کی اسطلاح کروانے لگے تو اس کا جواب جو ہے کیا آئے گا غالب سے تو لاہور آنے کے بعد وہاں اس نے کیا کیا گورنمنٹ بک ڈپو میں انہوں نے یعنی حالی نے ملازمت کرنے لگے کیا ملا ان کو ایک نوکری مل گئی وہاں کیا کرتے تھے وہاں جو محکم تعلیم ہے ایڈوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی انگریزی کی جو مزامین ہے اس کو اردو میں جو کتابیں انگلیش میں چھپتی تھے ان کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کرتے ان کا اسطلاح کرنے کا کام جو ہے وہ کرنے لگے تو یہ چند کسٹنز ہیں آپ لوگ ان کو ذہن نشین کریں تینک یو موسیقی